ایسا ہم بھلا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک سال کم سے کم ہونے والا ہے جب سے جیل میں بند ہیں آزم خان وجہ سب کو پتا ہے ایک نہیں درجنوں معاملے ان پر ہے نہ صرف ان پر بلکہ ان کے کنبے پر ان کے بیٹے پر اور ان کی پتنی پر بھی لیکن اب آزم خان کے دن بہرنے والے ہیں کیا وہ اس لیے کہ دراصل جیسے جیسے چناوو کے آہت ہو رہی ہے آزم خان تھوڑے اور پسندیدہ ہوتے جا رہے ہیں سمارد وادی پارٹی کے کم ہی سہی لیکن وپکشی پارٹیوں کی ہوڑ لگ گئی ہے آزم خان سے ملنے کے لیے ان کے پریوار سے ملنے کے لیے یہاں تک کی ساؤت کی پارٹی اسدو دن اویسی کی پارٹی بھی اب آزم خان سے ملنا چاہتی ہے اب کب تک یہ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں کیا ہوگا یہ تو ابھی بھاویشے کے گرب میں ہے لیکن سب کچھ تھوڑے دنوں میں پتا چل پائے گا لیکن اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آج اکھلیش یادف نے بھی آزم خان کی پتنی تنزین فاطمہ سے ملاقات کی ہے تنزین فاطمہ کو دراصل زمانت ملے ہوئے ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے لیکن اب فرصت مل گئی ہے اکھلیش یادف کو ان سے باتشیت کرنے کی ان سے ملنے کی ان کے دکھ کو سمجھنے کی یا اپنا سمرتنجت آنے کی لیکن کیا آتے آتے تھوڑی دیر کی ہے کیونکہ بہت سی باتیں اس بیچ میں ایسی ہو گئی کانگریس کے نمائندے بھی مل لیے تنزین فاطمہ سے اب آنے والی تصویر کیا ہوگی آزم خان کو لے کر یہ بڑی سمجھنے والی بات ہوگی اور بڑی دلچسپ یہ بات ہوگی لیکن اس سے پہلے پولٹیکل رییکشنز کیا ہیں پہلے وہ سنتے ہیں ماننی ہے آجم خان صاحب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے تانہ شاہ پروق رویے اور غیر ویدھک رویے کے قارن آج جیل میں بند ہیں مسلسل طریقے سے سماجوادی پارٹی نے آندولن سے لے کر ویدھان سبھا کا گھراؤتہ کسمت دے بھی کیا رامپور کے اندر بڑے بڑے آندولن کھڑے کرنے کا کام کیا جنتہ کو ایویر کرنے کا کام کیا باوجود اس کے سرکار سننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ یہ تانہ شاہ پروق چلانے والی سرکار ہے ورطمان سمیہ میں ہمارے نیتہ کے اوپر جو راجنیتی کا مقدمہ تمام لگائے گئے ہیں جس دن سماجوادی پارٹی کی سرکار بنے گی وہ سب سمابتوں میں آج آزم خان کو لے کر بات ہو رہے ہیں آزم خان سماجوادی پارٹی کی ساتھ سے ہیں وہ نیائے پرکریہ سے گجر رہے ہیں آزم خان ساب ہو او بھی سے ہی ہو یہ بھارتیانتہ پارٹی کی بی ٹیم ہیں سماجوادی پارٹی بی ٹیم ہیں بہوجود سماجو پارٹی بی ٹیم ہیں لگاتار یہ دیکھئے بیہار میں بیہار میں ہو چاہ پسیم منگال میں ہو چاہے مہراشت میں ہو چاہے گجرات میں ہو جن کا جنا دیش نہیں ہے جن کا کوئی اسطورت نہیں ہے وہ جا کر وہاں چناؤ لڑتے ہیں تو کتنی اور کرنی میں ساپ نجر آتا ہے چاہے آزم خان ساب ہو چاہے او بی سی ہو چاہے سماجوادی پارٹی ہو او بی سی ہو یہ بھارتیانتہ پارٹی کی بی ٹیم ہیں میں دیکھیں یہ تو چونابی یا ایک راجنیتی قیاس باجی ہے آزم خان سواجبادی پارٹی سے شروع سے جڑے رہے ہیں حالان کوئی بیچ میں مدبید ہوئے تو وہ کرنوں نے سواجبادی چھوڑ دیتی لیکن آنتتہ پھر وہ باپس وہیں آگئے سواجبادی پارٹی میں میں نے سمجھتا ہوں کہ آج کی جو راجنیتی کی ستیاں ہیں اور جن پرستیتیوں یا جس دور سے آزم خان صاحب گجر رہے ہیں ایسے میں وہ کہیں اور کی بات بھلے ہی ملنے کے لئے ہم بھی مل سکتے ہیں آپ بھی مل سکتے ہیں کوئی بھی جا کے مل جائے اپنی ان کے پرتیق سلیڈیٹری ویقت کر دے ساہنبوتی ویقت کرے سمرتن ویقت کرے یہ چیزیں تو تو سکتی ہیں لیکن ابھی اس میں جلدی باجی ہوگی کیونکہ آجم خان صاحب کا ابھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جس سے یہ لگتا ہو کہ وہ کہیں بھی سماجبادی پارٹی سے یا سماجبادی پارٹی کے موکیا سے کسی پرکار کی ان کے مند میں ناراض گئے ہیں آجم خان جنہوں نے ایک سماج کی رہنمائی کا پرستوطی کرن کر اس سماج کے بھی اس علپسنگچک سماج کے بھی سیکڑوں گریب گروہوں کی جمینوں کو قبضہ کیا سرکاری جمینوں کو قبضہ کیا اور اپنے نیجی لاب کیلئے ایک مشردیالے بنوائیا ان کی کلے ہی آجم خان کس راجنیتی دل کے ساتھ جاتے ہیں ویسی کے ساتھ جاتے ہیں کانگریس کے ساتھ جاتے ہیں سپا کے ساتھ جاتے ہیں یہ ان کا وشہ ہے لیکن اتر پردیش کی راجنیت میں اب ان کی کوئی پراسنگکتہ شیش نہیں بچی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ کوئی پراسنگکتہ نہیں بچی ہے آزم خان کی اتر پردیش کی راجنیتی میں کیا ایسا ہی ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر مقتلے وپکشی پارٹیوں میں آزم خان سے سمپرک سادنی کی ہول کیوں مچ گئی ہے اور کیا سماجوادی پارٹی کے سپریمو اخلیش ریادو نے سماجوادی پارٹی کے ہی ایک دگج نہیں تھا یعنی کہ آزم خان ان کے پریوار سے ملنے میں تھوڑی دیر کر دی ہے یہ سب سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جڑ رہے ہیں بہاچپا سے پروکتہ ہیں شبنم پانڈے جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا کانگریس پروکتہ وینو سنگھ جی ہے بہت سواغت ہے آپ کا سپا پروکتہ کپیش شریواستف جی ورش پترکار پرباہ تریپاٹھی جی راجنیتک وشلشک سندیپ چودری جی بھی ہیں سب ہی کا بہت بہت سواغت ہے شروعات کرتے ہیں چرچہ کی اور سب سے پہلے سپا پروکتہ کپیش شریواستف جی سے باتچیت کریں گے کپیش جی یہ بتائیے کہ ایک سال لگ بگ ہونے والا ہے آزم خان جیل میں ہے اور جیل سے باہر نکلتے نکلتے انہیں کتنا وقت لگتا ہے حالانکہ ان کے دن باہرنے والے ہیں پریوار کو زمانت ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد زمانت پر باہر آ جائیں آزم خان بھی لیکن زمانت پر جب ایک سال یا ایک سال سے اوپر وہ جیل سے باہر لوٹیں گے تصویر کیا بدل چکی ہوگی کیونکہ آج اکھیلے شریادو نے ملاقات کی ہے تنظیر فاطمہ سے لیکن راجنیتک غلیاروں میں کچھ حل چل یہ بھی ہے کہ سنم آتے آتے تھوڑی دیر کر دی میں دیکھیں راجنیتک غلیاروں میں چرچائیں تو ہونی چاہیے کیونکہ چرچا نہیں ہوگا تو تمام چیزیں ٹی آر پی کہاں سے ملنے والی ہیں لوگوں کو تو دیکھیں ایک بات سیدھی سی آتی ہے کہ اپنے گھروں کو جھانکنے کا کام لوگ کریں سماجوادی گھر کے اندر جھانکنی کی کوششی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے تو پارٹی کاریالے پہ تمام آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیکڑوں کی سیکڑوں سنکچہ میں تمام پارٹیوں کے نیتہ آ کر کے اب بڑے بڑے کردہور نیتہ شامل ہو رہے ہیں تو اس لیے اس لیے جو حلچل مچی ہوئی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں اور دوسری چیز ہم آپ کے کوئی بھی وقتی مانی آدم خان صاحب کی پتنی سے ملنے اگر کوئی راجنیتک نیتہ جاتا ہے تو اس کی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے جا رہا اگر اس کی منشاہ میں کوئی خونٹ ہے تو وہ جانے اس کا خدا جانے لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ صاحب آج کے ڈیٹ میں جب چناؤ اتنا قریب آ گیا ہے تب آپ حال لینے جا رہے ہیں اور تب کہا تھے جب سماجوادی پارٹی اس مسئلے کو لے کر کے سڑک سے لے کے ویدھان سوا تک کا گھراؤ کرتی تھی لاتھی کھائیں ہمارے نیتاؤں کے اوپر بقاعدہ مقدمہ درج کیے ہیں یوگی سرکار ہم نے تو ویدھان سوا تک گھرنے کا کام کیا اس مسئلے پہ اور رامپور کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے گرفتاری پاری ہمارے نیتا کی کر لی گئی تو اپنے گھر میں کوئی ویکتی کسی ویستتہ سے اگر نہ پاوے تو اس کو یہ کہنا کہ سنم آتے آتے بہت دیر کر دی تو یہ کہنے میں تھوڑا اچھا لگتا لیکن حقیقت نہیں راستری ادھیکش جی ایک پارٹی کے راستری ادھیکش ہیں اور دوسری بات کی ورطمان سمجھ میں جو اتر پردیس کی شاشن ستہ چل لی اس کی باگ دور کو اکھاڑ پھیکنا ہے کیونکہ ہماری جب سرکار بنے گی تو مانی آجم صاحب پہ اوپر جتنے بھی راجنیتک مقدمے لگے ہیں سب واپس ہوں گے زوہر انوستی سے جو زمین لی گئی ہے اس سے زیادہ زمین بھی دی جائے گی اور ساتھ میں بھویتہ پردان کی جائے گی کیونکہ سکشہ سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے یہ راجنیتی کا معاملہ نہیں ہے جس کو گھارتی جنتہ پارٹی نے اکھاڑا بنا دیا ہے ایشیا لیبل کی ایک انوستی کھڑی کی تھی مانی آجم خان صاحب نے قائد اعظم ان کو یوں ہی نہیں کہا گیا بات ہو گئی چودہ سو چودہ سو جو بیگے کی زمین ہے اتر پردیس سرکار کی اگر کسی میں دینے میں آپ کی گلتی کی تھی تو چار سال بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کس قانون کے تحداث نے گوچت کیا یہ راجنیتی باتیں نہیں کرنی چاہیے اس سرکار کو لوگوں کے بھوشے سے کھیل لئیے جو بچے اس انوستی کے اندر پڑ رہے ہیں ان کے مستقبل کو خراب کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے اور راجنیتی کڈا بنا رہی ہے جو ہر انوستی کو کداپی سکھالیوں کو نہیں بنانا چاہیے دیش کی پیڑی کو برباد کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی اور اس طرح کے سطح سے سبھی راجنیتی گل کو تنی دوری بنا کر کے رکھنا چاہیے اور سماج وادی پارٹی کا ساتھ دے کر کے یوگی سرکار کے بھی تو آدم خان صاحب پہ لائے دے گئے راجنیتی سماج وادی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے چیئے دو سوال یہاں سے اٹھتے ہی ہیں کہ دراصل آپ نے دو باتیں کی انہوں نے کہا کہ اس بیچ آپ نے دیکھا نہیں کیا دوسری پارٹیوں سے مختلف پارٹیوں سے کئی دوسری پارٹیوں کے دگج نیتا آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے رہے سوال یہی سے خڑا ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کو تو چارہ ڈالتے رہے دوسروں کو تو آپ پٹاتے رہے لیکن آپ کے گھر کے جو تھے ان کو آپ سنبھال نہیں پائے سوال تو یہی اٹھ رہا ہے اور دوسری بات آپ نے یہ تو دیکھیں کوئی ویکتی پارٹی کاریالے میں آتا ہے تو وہاں کوئی خیر خبر لینے نہیں آتا ہے پارٹی جوائن کرتا ہے اور کوئی ویکتی اگر کہیں سے آیا ہے اس کے ساتھ سرکار نے اتیاجار کیا ہے کوئی حال چال لینے گھر چلا جائے تو اس کو آپ مدہ بنا دیتے ہیں تو دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے اس طریقے کی چیزیں جو بھرم پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے سماجوادی پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مانی آدم خان صاحب سماجوادی پارٹی کے سنسطحفاق صدق سے ہیں ہماری رہنمائی انہوں نے یہ آپ فض سے کی ہے جب سماجوادی پارٹی کی نیو پڑی تھی نیو کا ایٹا کوئی خسکا پائے گا یہ سمبہ ہو ہے کیا کب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اربین شرما جی جو آئے ہیں وہ یوگی جی کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور یوگی جی کوئی اور پارٹی جوائن کرنے جا ایٹے تو خسکی ہیں نا شپا جی تو خسک گئے تھے چلی کوئی نہیں آگے پڑھتے ہیں الگ الگ سب کا رییکشن پہلے لے لیتے ہیں پھر چرچہ کو اور گمبھیرتا سے لیتے ہیں شمران پانڈے جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے آپ کی پارٹی کو تھوڑی راحت مل رہی ہے کیونکہ اب اس میدان میں جہاں پر پہلے سشکت جو پارٹیاں تھی اب ان میں تھوڑا تھوڑا بکھراف دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سے زیادہ چار چاند اور اس بات سے بھی لگ رہے ہیں آپ کے لیے آپ کے لیے راحت کی بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ مختلف پارٹیوں کے گھڑ بندن بن رہے ہیں اور مختلف پارٹیوں کے جو گھڑ بندن بن رہے ہیں وہ سمپرک سادھنا چاہ رہے ہیں دگج نیتاؤں کے آزم خان سے اسوہ سودین اویسی سمپرک سادھنا چاہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی کھچڑی جو پک رہی ہے اس کی خوشبو آپ کو ضرور آ رہی ہوگی دیکھیں کندیب جی یہ بات کی بھارتی جنتہ پارٹی جب سے ستہ میں آئی ہے تمام بپکشی پارٹیاں تمام طریقے کے گھڑ بندن مہا گھڑ بندن تمام نعرے لگا رہے ہیں مودی جی کی سرکار کو ہٹانے کے لیے سوچتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے کے لیے ہم کبھی گھڑ بندن بنائیں کبھی کسی کا سہیوگ لیں کسی کا الائنس کریں کسی کو باہر کریں پر ان سب سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری پارٹی کی رنیتی ہم اپنے وکاس کے ایجنڈا پہ بوت لیبل تک ہمارے کارکرتا جنتہ کے سمپرک میں رہتے ہیں اور جہاں تک بات رہی آجم خان صاحب کی تو آجم خان صاحب نے جو گریب کسانوں کی اپنے چھیتر میں وہ مافیا بن کر جمین کبجہ کیا اسی سے زیادہ ان پہ مقدمے داج ہوئے جوہر یونیورسٹی ایک سکشہ کے مندر کو کسی گریب کسان کے جمین کو ہتیا کر ستاپت کرنا سکشہ کے آڑ پہ مافیا گری کرنا یہ کہیں سے بھی ہمارے لوگ تنتر میں اس کی زاجت نہیں ہے اور جہاں پہ ان گریب کسانوں کی روجی روٹی چھین لینا اور اس کے بعد کہنا ہم نے سکشہ کا مندر ستاپت کیا ہے تو اس طریقے کی مافیا گری سپا سرکار کے سمیں میں ہوا کرتی تھی ہمارے سمیں نے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آجم خواہ صاحب کس کے ساتھ جائیں کس کے ساتھ نہ جائیں اور کس کی پارٹی میں کس کی سواگت ہو رہا ہے کس کا نہیں کیونکہ ہم مجبوتی سے چھتر میں ہیں جمین پر ہیں بوت لیول پہ ہیں اور ہمارے کارکرٹو اور نیتا جانتے ہیں کہ جن سیوہ سے ہی جن کلیان سے ہی ہم ستہ پہ بیٹھے ہیں اور اس جن کلیان اور جن سیوہ کو ملگاتار اپنے یوجناؤں کی تحت کرتے رہیں گے لیکن آپ ٹارگٹ تو بوت کرتے ہیں اس لئے نشانے پر بھی آتے ہیں آپ کہتے تو سب کا وکاس سب کا سممان سب کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن ایک شخص کو پکڑ کر آپ نے علاوہ آدھ ہائی کورٹ اس پہ زمانت بھی دے دیتا ہے کچھ معاملوں میں لیکن آپ سے وہ بھی نہیں پچھتا آپ سپریم کورٹ تک پہن جاتے ہیں دیکھئے اگر کوئی عام جنتہ گریب اور جو گریب جنتہ ہے جو انتیم پنتی میں کھڑی جنتہ ہے اس پر اتیچار کرے اور وہ سرکار اسے سنگرکشن دیتا رہے تو کہیں نہ کہیں ہماری سرکار کے آنے پہ ان گریب جنتہ کو ہم پر بھروس آتا اور ہم ان کے بھروسے ان کے وشواس پر کھڑا اترنا چاہتے ہیں اسی لئے چاہے وہ گریب ہو امیر ہو کسی جاتی کا ہو کسی پیشے کا ہو کسی دھرم کا ہو ہمارا ایک مات نعرہ ہے اور دھے ہے سب کا سات سب کا وکار سب کا وشواد وی وی آئی پی کلچر کو جس طریقے سے ہم نے نکارہ ہے اور دھراتل پر اتر کر ہمارے منتری ساتھ دیتے ہیں انتیم پنتی میں کھڑے لوگوں کو یہ ایک ادارہ میں اتر پردی علاہباد ہائی کورٹ زمانت دے دیتا ہے آپ کو سپریم کورٹ پہنچنا پڑتا ہے وہاں سے پھر آپ کی فضیعت ہو جاتی ہے زمانت انہیں مل جاتی ہے اتنا زیادہ ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں کسی کو آپ دیکھیں ٹارگٹ کرنی کی بات نہیں آپ یہ دیکھیں جوہر یونیورسٹی میں تمام کام ہوئے ہیں جو کی سرکاری پیسے سے ہوئے ہیں یونیورسٹی بن رہی تھے نا کوئی پانچ ستارہ ہوتل تو نہیں بن رہا تھا یونیورسٹی بن رہے گی کچھ کلب نہیں بن رہا تھا دیکھیں کچھ بھی اگر آپ سرکاری پیسے کا عام جنتہ کے ٹیکس کے پیسے کا آپ دروپیوگ کرتے ہیں چاہے اس سے آپ مندر بھی بنا لیں چاہے مسجد بھی بنا لیں لیکن دروپیوگ کی جاجت نہیں ہوگی کیونکہ یہ عام جنتہ کے خون پسینے کا پیسہ ہے آپ سکشہ کے آڑ میں کسی کسی کو آپ کسی بھی پیسے کا دروپیوگ نہیں کر سکتے سکشہ کے آڑ میں آپ مافیا گری نہیں کر سکتے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے مسلمانوں کو لبانے کے لیے ایک بہت بڑا چہرہ ہے آزم خان اور اس سے پہلے وہ ان باتوں کی تصدیق کر چکے ہیں مقتلی چناووں میں نو بار وہ ودائے کر رہے چکے ہیں اور مسلم ممتداتوں کو ایک جھوٹ رکھنے میں ان کی بڑی بھومی کا تھی اب آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے پورا خیل چڑھ رہا ہے ایک سال سے آزم خان جیل میں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی نشکریہ تھا اور سماجدوادی پارٹی کے اور سے بیرکی کا تھوڑا جو آلم دیکھنے کو ملا آزم خان کی اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا دیکھئے ہمیں ہماری امانداری مافیا راج کو ختم کرنا ہمارے وکاس کا کاری یہ ہے یہ ان پارٹیوں کو سوچنا ہوگا جو لمبے سمیسے مسلم توسٹی کرن کر کے مسلمانوں کو ٹھکتے تھے ہم نے تو مسلم مہلاؤں کے ادھکار کی لڑائی لڑی جو ادھکار تمام اسلامی دیشوں میں مہلاؤں کو مل چکا تھا ہمارے دیش میں جو وپکشی پارٹیاں ہیں ان کے تاناشاہ کی وجہ سے یہ مہلائیں بن جاتی تو ہم دیکھیں نہ مسلم توسٹی کرن کرتے ہیں نہ ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے یہ ان پارٹیوں کو فرق پڑے گا ان لوگوں کو فرق پڑے گا جو اس طرح کی راجنید کرتے ہیں وینو سنگھ جی آپ بتائیے کہ عمران پرتاب گڑی اور عارف صاحب جو ملنے پہنچے تھے اور آپ نے پہلے بازی مار لی اکلیش یادو سے پہلے پہنچ گیا کیا حال چال جانا آپ نے سیاسی حال چال تھا یا طبیت کی ناسازی کا حال چال بیگت بیگت دیکھئے بیگت سات ورسوں سے جہاں پر عام جنتہ ہو سادھارن کوئی وقتی ہو کوئی راجنیتی کی ہو دیشتہ کوئی بھی برگ ہو جب بھارتی جنتہ پارٹیوں کے کشاسن دمنکاری نیتیوں اور سڑینتر کے خلاف انتیاجار ہوتا ہے تو لوگتنطر میں لوگ سوربندے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا ہے اسی اکرم میں اور ایسی پریشتی میں جب کوئی سنکت میں رہتا ہے تو یہ یہ چاہے ویچاری کا سمانتہ بھی ہو دوسرے دل کو بھی ہو لیکن کانگریس پارٹی کی نیتی ہے کہ اس کو سبل سبل دیا جائے سمرتھن دیا جائے اور اسے سہانبوتی رکھی جائے اب اکھیلیز جی کی پارٹی نے سماجوادی پارٹی نے کیوں اتنا دیر کیا کبھی مکھر روپ سے سڑکوں پر نہیں آئے سنگھرس نہیں کیا یہ سب کے سب کے من میں ہے یہ بات اور کہیں نہ کہیں آج تو کپیز جی نے کہہ دیا ٹی آر پی کا کھیل اب اس کو یہ بتائی اتنے اتنے ہلکے استر سے کہہ رہے ٹی آر پی کا کھیل ارے آپ کے ورشت نیتا ہے آپ نے ان کی سود نہیں لی کوئی سہدھانتک طور پر لڑائی نہیں لڑی کوئی اسہمتی کا سور نہیں دکھایا اور جب دوسرے لوگ جا رہے ہیں کانگریس پارٹی نے ایک مانو دھرم سمجھتے ہوئے راجنیتی کا دھرم سمجھتے ہوئے جب ان کو سنبھل دینے کا کام کیا تو آپ دباؤ کی وجہ سے آج وہاں پر گئے ہیں اور اسی پرکار بھوست میں کیا ہوگا میں راجنیتی وشہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن دیس گواہ ہے دیس دیکھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی منمرجی تانہ شاہل کے کلاب اس دیش میں اتر پردیس میں اگر کوئی ایک آواز ہے بینا کسی دباؤ کی پرواہ کیے بینا کسی بات کی پرواہ کیے وہ سب کی آواز بننے کا کام کر رہا ہے وہ کانگریس پارٹی کی آواز ہے کانگریس پارٹی کا لکھتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلم چہرہ بہت بڑے وہ مسلم چہرہ ہیں اور مسلم مداتاؤں تک گھت پیڑ کرنے کے لیے یہ بہت اچھی ایک سکیم ہو سکتی ہے جس کے نظریے سے یا جس کی تہت تک اگر آپ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں اگر باد بنتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں آپ آزم خان کو کوئی بڑا چہرہ گھوشت کر سکتے اپنی پارٹی کے اور سے دیکھئے آپ ستنت رہیں آقلن کرنے کے لیے ہم نے بتایا ہم کیول بھارتی جنتہ پارٹی یہ نہ سوچے کہ ہم سرکار میں رہتے ہوئے تانہ شاہی روئیے کے تحت کسی پر بھی کچھ بھی جلم کریں گے اور دیش میں کوئی ویرود کا سور نہیں آئے گا تو کانگریس پارٹی اس اپنی نیتک ذمہ داری کے نیروان کے لیے وہاں پر گئی میں نے کہا اس پر آپ کی بات چیت کیا ہوئی بات چیت میں تھوڑا کپی جی آپ بھی سنیے گا بات چیت کیا ہوئی آجم خان صاحب بینو جی بات چیت کیا ہوئی میں یہ سمجھنا چاہوں گا بات چیت یہی ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ سے سہانبوتی رکھتے ہیں ہم سیاسی روپ سے آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں سہانبوتی رکھتے ہیں بھلے آپ کی پارٹی نے بھلے آپ کی پارٹی نے آپ کو اپیچس شہیوگ نہیں دیا بھلے آپ کی پارٹی نے آپ کو اس لڑائی میں اس سنگھرس میں اکیلا چھوڑ دیا لیکن کانگریس پارٹی بھر سکت کرے گی دیکھا کپی جی وہی بات ہے برائیم سیگی آدب نے بیچ میں ایک بار کہا تھا کہ آندولن بھی کھڑا کرنا چاہیے آندولن بھی کھڑا کرنا چاہیے اس بات کو لے کر لیکن پچھلے ایک سال میں ایسا کوئی آندولن آپ نے کہا بیدہن سبا کا گھراب کیا چھٹمٹ باتیں آپ نے ضرور کی لیکن جتنا بڑا قد ان کا تھا جتنا بڑا چہرہ سماجبادی پارٹی کا آزم خان ہوا کرتے تھے وہ لگتا نہیں اس طریقے سے آپ سمرتن دے پائے اور یہی وجہ ہے کہ اس لوپ ہول کو دیکھتے ہوئے اب ساری پارٹیاں گد کی طرح نظر بنائی ہوئے جی کبی جی کبی جی وہ تو سوٹ کرتا تھا نا کبی جی للو جی محنت کش نظر آئے للو جی مہینے بھر تک جیل میں بند نظر آئے یہی تو سوٹ کرتا ہے سیاست کو لگاتار لگاتار کانگریس پارٹی سرکت سے دیکھے آپ سارے جلے کا اُڈا کر کے دیکھ لیے جس کی کوئل کمیٹی کھڑی نہیں ہے ان کے ساتھ اور یہ صحیح بات یہی ہے یہ کانگریس ہے یہ تو کپیل شکول کا بھی رد ہو جاتی ہے اپنے ہی نیتاؤں کے ضرور دو جاتی ہے اور بکر ہو جاتی ہے کس طریقے سے یہ اپنے کینڈریہ نیتاؤں کے ضرور دو ہوتے ہیں اسے کیا کسی بات کی چھپی ہوئی ہے اور کوئی چہرہ یہاں پر آنے والا نہیں ہے جمتہ ساری ہے آپ کی اینٹ جانتی ہے یہ سال سے لے کر کے آج تک آپ کے وہ تین پرسنٹ ووٹوں میں جھپڑے ہوئے ہیں آپ اگر کسی کے تھالی کو سوچ رہے ہیں کہ سرکانے کو سسٹر لیں گے اگر آپ بھاجپا کے دباؤں سے ڈر کیوں گے آپ کو کھڑا ہونا چاہیئے تھا آپ بھاجپا کے دباؤں سے ڈر کیوں گے رک کیوں گے یا کپیش جی ایسا تو نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ہندو کی راجنیتی ہے جو اتنی بھاری پولی ہے ایک بار نہیں دو دو بار دو دو بار نہیں بلکہ تین تین بار کپیش جی ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ لگاتار آزم خان کو آوائیڈ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تین تین بار سماجبادی پارٹی کو جو بھارتی جنتہ پارٹی بھاری پڑی ہے دو ہزار چودہ میں دو ہزار سترہ میں اور دو ہزار انیس میں اس کی ایک بڑی وجہ ہندو تو ہے بار بار کیوں آپ ایک مسلم چہرے کے پیچھے جائیں گے اگر آپ کا خود کا ووٹ بینک کھسکتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو سیدھے طور پر یہ اٹیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ دیکھئے جیسے ملہ ملائم سنگھ کہا جاتا تھا یہ باتیں ابھی برقرار ہیں اور ہندو تو کا ووٹ ان کے ساتھ برقرار رہے گا لیکن وینو جی میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا آجے کمار لیلو جی جیل میں گئے آپ کے عالی کمار پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی جیون میں دھرم کے آدھار پر کوئی بید نہیں کیا سمتہ مولک سماد کی ساپنا کے لیے 1992 کے اندر سمادواردی پارٹی ساپیت ہوئی اس کے ون آفدک پیلر کہ سمادواردی پارٹی ماننے آجب خاصات کے ساتھ کس طریقے کھڑی تھی اور پوری سمادواردی پارٹی کے ساتھ ماننے آجب خاصات کے ساتھ کس طریقے سے کھڑی تھی کیسے یہ بات نکل کے سامنے آزت کی ہے جبرجسٹی کی کوئی بات نہیں نکالی جانی چاہیے اور نہ برم کی ستھی پہلانا چاہیے میں تو سیدھی بات ایک کانگریس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج دیر سال کے بعد آپ کوئی یہ کہاں سے اچھوز گیا کی کوئی بہت پرکاری تھے بہت اچھا کام کیا میں تو کہہ رہا ہوں آپ آئیے ہماری لڑائی نہیں ہے یہ پورے پردیش کی لڑائی ہے ہمارے ساتھ کرے ہوئیے لیکن راجنیتک مسئلہ اگر آپ اچھ میں اٹھائیں گے تو آج کی پارٹی کو چھتی اٹھانی پڑی چلے ٹھیک ہے پرپاد ترپارٹی جی بھی ہیں پرپاد ترپارٹی جی یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اکھلے شاہ جو پہنچے تھے رامپور پہنچے تھے کہا یہ جا رہا ہے بہت لیٹ پہنچے تھے اور جو تنظین فاطمہ جی ہیں ان کی زمانت تو شاید دسمبر کے مہینے میں ہو گئی تھی بہت کچھ دیر کی ہے سماجبادی پارٹی نے اور اسی دیر کا خامیازہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے دل جو آ رہے ہیں انہوں نے اب گوٹیاں فٹ کرنی شروع کر دی ہیں کانگریس بھی مل کر آ چکی ہے لیکن کانگریس کس طریقے سے اور وہ جب بھی کسی راجے میں جاتے ہیں بے من سے نہیں جاتے کچھ کچھ راجے میں جس طریقے سے کانگریس بے من سے راجنیتی کرتی ہے سد دو دن او ایسی ایسی راجنیتی کے حمایتی نہیں مانے جاتے وہ بالکل ایک سیریس پولیٹیشن ہے اب ایک سیریس پولیٹیشن آزم خان سے ملنے کی محلت مانگتا ہے یا ملنے کی غزارش کرتا ہے اس کے معنی کیا ہے دیکھئے کمریزی آپ اس کو سمجھئے کہ نبے کے دسک سے میں آجم خان کو اور ملائم کے رشتے کو دیکھ رہا ہوں نبے سے دیکھے دوہزار بارہ تک آجم خان ایک پارٹی کے اندر سیکنڈ لیڈر رہا کرتے تھے جب ملائم کی سرکار چلتی تھی تو ملائم کے فرمان کب چلتے تھے آجم خان کا فرمان پہلے مانا جاتا تھا وہ ایسا تھا کہ مسلم بوٹوں میں آجم خان کی جو پکڑ تھی اور ملائم سنگ کی راجنیت کرنے کا طریقہ الگ ہے اور اکھلیس کی راجنیت کرنے کا طریقہ الگ ہے جب اکھلیس کو یہ لگا کہ مسلمان بوٹ دیکھے آجم خان جس طریقے سے سدن سے لے کے اور باہر میڈیا سے بڑے اکتیجنا تک طریقے سے بوٹ کو پولرائز کرتے تھے اور ملائم سنگ آجم خان کے کئی دواب میں آجاتے تھے دوہزار سات کا دور تھا جب آجم خان کو آگرہ سمیلن میں پہنچنا تھا آگرہ سمیلن تھا سماجوا تھی پارٹی کا اور یہ خبرتی کی آجم خان امر سنگ کو اور جیپردہ کو لے کے ناراض ہو گئے امر سنگ کی بات پہ اور وہ ملائم سنگ منانا جانتے تھے لیکن جب بھارتی انتہا پارٹی کی سرکار آئی اور ان کے یہ ککرت پر کھلے اور جس طریقے سے گریبوں کی جمین اور یہ جوہر بسندہ لے آجیباً کلپتی بن جانا ساری چیزیں تو اکھلیس نے دوریاں بنائی اور اکھلیس کی پولٹکش الگ ہے اکھلیس کی راجعیت کرنے کا طریقہ الگ ہے ملائم سنگ سے آجم خان دواب بناتے تھے ملائم سنگ رونے لگتے تھے آجم خان کو لے کے اور آجم اور ملائم کبھی الگ نہیں ہوئے اور سلسا پک سلس رہے پارٹی کے میں نے وہ دور دیکھا آجم خان کا کہ آجم خان بہت دلتیاں کرتے تھے لیکن ملائم سنگ ماب کر دیتے تھے اب وہ استطیعہ سماجوادی پارٹی میں نہیں رہی اب اکھلیس کی سماجوادی پارٹی ہے اور نشطر طور پہ بینوٹ جی نے جو ابھی کہا کہ کانگریس کھڑی ہوئی ہے وہ تو وہاں پہ رامپر میں ان کا دیگم نربانوں کا اور آجم خان کا چھکتیس کا حقرہ تھا تو آجم خان کانگریس میں نہیں جا پائے دو ہزار دس میں کانگریس میں آجم خان جانے کی تحریم لگے تھے تو یہ سلسلی پارٹی جی آپ کو روکیں گے یہاں سندیب چودری آپ سے سمجھنا چاہیں گے یہ بتائی کہ اب واقعی کیا اس پورے ایک سال کا جو بنواس رہا ہے آجم خان کا اس کو لے کر مسلم سمدائب چرچہ کرتا ہے کیا واقعی بے رخی ہوئی ہے اور بے رخی ہوئی ہے تو آجم خان اگر جیل سے کبھی باہر آتے ہیں تو کون سا سب سے بڑا موقع ان کے پاس ہو سکتا ہے جس موقع کے تحت وہ ضروری نہیں ہے کہ نمبر ٹو رہے کیوں کسی ایک پارٹی کا جو سندس سے جو کبھی نمبر ٹو رہا ہو وہ کسی پارٹی کے نمبر ون نہیں بن سکتا دیکھیں کلدیر جی آپ کو کچھ باتوں کا دھیان دینا پڑے گا میں بھی اس بات سے سہمت ہوں کہ راج نیتی کے طور طریقے بدل گئے ہیں جب ملائم سنگھ جی کا وقت تھا اس ٹائم پہ نیتاوں کو مجبوط ہونے کی پوری چھوٹ دی جاتی تھی وہ مجبوط ہوتے تھے اور ملائم جی یہ مانتے تھے جتنے میرے نیتا مجبوط ہوں گے میری پارٹی مجبوط ہوگی لیکن جب سے اکھلیس یادہوں کو میداری ملی ہے اکھلیس یادہوں جی یہ مانتے ہیں کہ اگر نیتا جاتا مجبوط ہوگا تو وہ کسی دن پارٹی کو بہت کمجور کر سکتا ہے سیوپال یادہوں کا ادھارن آپ کے سامنے ہے تو کہیں نہ کہیں آجم خان کو سماجبادی پارٹی نے نجر انداز کیا کیونکہ سماجبادی پارٹی جانتی ہے کہ اتر پردیس کے اندر جتنا مسلم ووٹ بینک ہے بہت بڑا ووٹ بینک جو آجم خان سے پریریت ہے آجم خان کو پسند کرتا ہے سماجبادی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں اکھیلے سیادہوں کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کسی دن اگر آجم خان نے پلٹی مار لی تو پارٹی کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو یہ ایک بہت بڑا ریجن تھا اور میں آپ کو ایک چیز قلدیب جی بتا دوں جس طریقے سے سبھی نیتہ اپروچ کر رہے ہیں آج آجم خان سے ملنے کے لیے کیونکہ آجم خان کے پاس بڑا ووٹ بینک ہے اور اس ووٹ بینک کی جورت کانگریس کو بھی ہے اسی ووٹ بینک کی جورت اوگیسی کو بھی ہے اسی ووٹ بینک کی جورت بسپا کو بھی ہے اور دوسرے دلوں کو بھی ہے تو بہت سارے ریجن ہیں اور آپ کو بتا دوں آجم خان پٹھان ہے ایگویسٹک پرسن ہے پہلے بھی سماجبادیوں کو ڈاٹ پٹکار چکے ہیں ناراج کی دکھا چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ڈر لگتا ہے سماجبادی پارٹی اور اکھیلیس کو بنا رہتا ہے کہ ایگویسٹک آدمی کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اچھا سندیب جی کوئی ایسی پارٹی کوئی ایسا ماسر سٹو خیل سکتی ہے کیا آزم خان کو نمبر ون یعنی کہ یہ چہرہ سی ایم کا خوشت کیا جائے بلکل قلدید جی کیسا کر سکتے اور ایسا کرنے میں جس طریقے سے پریانکہ گاندی آج کی تاریخ میں میدان میں ہے اور یہ جو ووٹ بینک ہے یہ پریانکہ گاندی کو سوٹ کرتا ہے اگر اس کو اتر پردیش میں مجبوت ہونا ہے اور پریانکہ گاندی اینی ہاؤ کسی بھی طریقے سے اتر پردیش میں اپنی ستھیتی درج کرانا چاہتی ہے اور جس طریقے سے آپ سہارنپور کی طرف جائیں گے عمران مسود مل جائے گا عمران پرتاب گڑی مل جائے گا ایسے کئی نیتہ ان کے پاس ہے ایسی کڑی میں اگر ایک نام آزم خان کا جڑ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کو بہت بجبوتی مل سکتی ہے کانگریس پارٹی اس کے لیے کوئی ویداؤ کھیل سکتی ہے ٹھیک ہے کپیج جی آپ کے پاس لوٹوں گا پھر سے کانگریس پارٹی کوئی داؤ کھیل سکتی ہے سندیب چودری کا یہ کہنا ہے اور اب جو کہ ایک سال کے بعد وہ نکل کر آئیں گے یقیناً ان کی جو ذہنیت ہے ان کا مجاز تھوڑا بدلہ بدلہ ضرور ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی جو بات چیز چلتی ہے آزم خان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ تیور تھوڑے بدلے ہوئے اس منتھن کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے ڈسکشن چللا کرتے رہی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہاں کوئی جوتشی نہیں بیٹھا ہے اور آپ ایک وقت کا اس کا گھر ہی مانگ لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے ان کے دوسرے کے گھر میں چلا جائے ارے صاحب اسی کا گھر کھڑا کیا ہوا وہ اس گھر میں اس کی آتما ہے اگر سماجوادی پارٹی شریر ہے تو آزم خان صاحب اس کی ونافدہ آتما ہے اور جن کے اوپر آپ اس اے رشم کسی اور بال کی کال کی کال ہاتھ سیاست پر مددہ ہے جو کبھی ہوئی نہیں سکتا آج میں آپ کو کہہ دوں کہ یوگی جی اگلا جو چناؤ ہے وہ ہندو جیوہ واہنی سے لڑیں گے بھارتی جنتہ پارٹی سے چھوڑ لیں اس پر بھی ایک ڈیویٹ رکھا لیجی لیکن یوگی جی سے سمپرک کوئی سادھ نہیں رہا ہے آپ بات کی گمبیرتہ کو سمجھ نہیں رہا ہے کپیش جی کوئی سمپرک نہیں سادھ رہا یوگی سے آزم خان جی سے سمپرک سادھے جا رہے ہیں اور ستیتیوں کا آکلن کر کے سادھے جا رہے ہیں یوگی جی سے سمپرک سادھنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں کو کرپل کرنے کے لیے تو ابھی تو تین بیٹھے تھے ایک اور لائے جا رہا ہے بات اس چیز کی ہے اور آر ایس ایس نے ایک آخری دیمانڈ مانگ کر کے مانی یوگی جی کو سطح میں بیٹھایا تھا لیکن وہ تو پنگو کر دیئے گئے اس لیے چار سال میں کوئی ڈبلیپمنٹ کا کام نہیں کرپائے نہ رامراجی استعافیت کرپائے تو یہی تو حقیقت ہے شابرم پانڈے جی اب یہ بات سامنے جگزاہر سی ہو چکی ہے کہ اب بدان پریشت کے ایک نائے نیتہ جنہوں نے حالی ہی میں بھارتی جنتہ پائیٹ جی جوائن کی تھی وہ بھی اپمکہ منطری کا کردار ہو سکتے ہیں ایسا کوئی سوال کیا ہے کپیش شریفاستف جی نے دیکھیں کلدیک جی کپیش شریفاستف جی کی باتوں سے ایک دم پوری طریقے سے یہ کہاوت چرہتارت ہو رہا ہے کہ سیانی ملی کھمبا نوچے کہاں آجم کھاپ جی پہ بات ہو رہی ہے اور کہاں یہ یوگی جی پہ کر رہا ہے یوگی جی کا جادو تو سچڑ کے بول رہا ہے دیکھیں جو چیزیں ہیں پبلک دومین میں وہ آپ کو کہنا پڑے گا نڈا صاحب نے آج کیوں سنکیت دے دیا کہ میں منطری تھا کبینٹ منسٹر تھا آج میں راشتی ادیقش ہو گیا ہوں یعنی کہ سنگٹھن میں جانے کے لیے تیار رہی ہے مکی منطری پتک پوری ہے بہت سیدھی سی بات ہے اس کو سچائی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی مکی منطری بدلنے جا رہی ہے مانیے اس بات کبیز جی کہا جاتا نا جو ہمیں پسند ہوتا وہی ہم سنتے وہی ہم دیکھتے اور اسی پر وشفاظ کرتے وہی حال آپ لوگوں کا ہے بھر پکشی پارٹی تو یہی بات تو آپ پر بھی لگو ہوتی ہے اور بھارتماع سمہ میں جو بسکان ہو رہا اس پر بھی لگو ہوتی ہے نڈا جی نے یوگی جی کے مکی منطری کال کی جو تعریف کی ہے چاہے وہ بوت لیول کی بیٹھک میں کیا ہو یا منطری منڈل کی بیٹھک میں کیا ہو انہوں نے جی توڑ ان کی تعریف کی ہو اور اس بات کو کہا ہے کہ ایسا مکی منطری ورلے ملے گا آپ اس کو تو سن نہیں رہے ہیں چاہے بھٹھکیں بینوں سنگھ کے پاس آتا بینوں سنگھ آپ ہم کو خالی بتا دییا عربین شرما جی کو کیوں گے گا بینوں جی آپ مجھے بتا دییا عربین شرما جی کو بھی لیا جارا ہے اچھا بینوں جی سرکار کی اور ناکامی ابھی بتائیں گے اور جو جی اس طریقے کی رام راج کی جگہ رامن راج جی اسپار پیت ہو گیا ہے رسٹہ چار کے کبھی جی کبھی جی یوگی جی پر بھائی آپ یہ کسے مان لیں گے 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 آپ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے آنے والے دنوں میں ہے اور ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے آپ کیا رکھیں گے آزم خان پر ہی ڈیبیٹ رکھتے ہیں اب ونو سنگھ جی اگر عمران پرتاب گھڑی ملے ہیں اور آریف جی ملے ہیں ابھی تو یہاں سے شروعات ہوئی ہے اب یہ شروعات کا ستر آگے بھی بڑھے گا کیا آگے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا پریانکہ گاندھی وارڈرہ بھی سمپرک ساتھی ہیں کیا ان کی بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے حال چال جاننے کے لیے صحیح دیکھئے دیکھئے بلکل بلکل کپیز جی نے آج بیسے کی گمبیرتہ کو نہیں سمجھا اسی وجہ سے دونوں ورشت پترکار اور اتیگمبیر راجنیتک چرچہ کے لیے جانے جانے والے چہرے ہیں ان کی بھی بات کو سمجھ نہیں پائے دیکھئے رامپور ہو کسی دھرم کے پیڑیت شوشت ویکتی ہو راجنیتک کارکرتہ نیتا کی بات ہو اتر پردیش ہو یا بھارت ہو ایک حوصد ہی بننے کا کام آواز بننے کا کام ان کو سنبھ دینے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا ہے ارے پہلے آپ اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے جملے باجی بھارتی جنتہ پارٹی کی تانہ شاہی موئیہ کے خلاف اگر سیدارت کی طور سے کوئی کھلا ہے تو انگریس پارٹی ارشتہ نتر پردیش ہے ارے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا کنگر کی ایسے بات نہیں ہو سکتی ان کی اہی سمجھا ہے دیکھیں ان کو کوئی حمدردی نہیں ہے آجم خان صاحب سے کوئی حمدردی نہیں ہے دیکھیں ان کو کوئی حمدردی نہیں ہے کسی کی بات نہیں سن سکتے ہیں انہوں نے قسم کھائی ہے انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ آجم خان کے پر کوئی بات ہوگی تو ہم حلہ مچائیں گے آپ کے درشک دیکھ رہے ہیں آجم خان پر یہ بات تک نہیں سکتے ہیں چرچہ تک نہیں سکتے ہیں جو ہر یونیورسٹی سکشہ کا مندل بنانا گریب کسانوں کی جمین لے کے ارے آپ کے لیتا کی عمر بات ہو رہی ہے آپ دنے کو تیار کریں آجا ٹھیک ہے کبی جی آجا کبی جی ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہے دنو جی کا کہنا ہے کہ آپ کو کوئی حمدردی نہیں ہے آزم خان سے دنو جی آپ بتا دیجئے آپ کو کون سی حمدردی ہے آزم خان سے اور اس سے پہلے وہ حمدردی دکھائی کیوں نہیں دی اور یہ حمدردی اب آگے کھنی پڑے گی دیکھیں بلکل آجم خان صاحب پر یہ سکارات میں سارتھک چرچہ سننے کو تیار نہیں ہے یہ ان کے پارٹی کی نیتی بتاتی ہے آجا آپ کی حمدردی کیا ہے آزم خان سے وہ حمدردی کیا ہے یہ پروک شروع سے پارٹی کی بی ٹیم بن گئے ہیں یہ بی جی پی کو ڈیریکٹ سپورٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور یہ ان کے ہاتھ اتنے کم دور ہیں اور میں آپ کو آسوس کرنا چاہتا ہوں آپ کے درشکوں کو یہ بھلے بی ٹیم بن جائے جو بھی ساتھ گانٹ کر لے لیکن کونڈرس پارٹی اور جو بھارتی جنہوں بھی جا رہے ہیں اور بی جیٹی کا جوان اور دیش اور دیش کی آواز بن بچھاو آپہوں کونڈرس سے منہ بھارẩ ٹب کریے بوکس چپ کریے آپ میں بھاتے بھانگو منو جی بھائچ پا بھاچپا بھگاؤ دیش بچائوں بھائچ پا کو بھانا اور دیش کو بچانا ہے آپ سمایجوادی پارٹی میں سہند لگائیں گے سمایجوادی پارٹی میں سہند لگا کر دو ہزار سترہ کی کسر نکالیں گے نہیں نہیں بھاجپا 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 بھگاؤ دیش بچاؤ کانگریس لاؤ دیش بچاؤ یہ جن جن کا من من کا گھر گھر کا نارا ہے لیکن پورتا ہی ہو گیا یہ تو سماجوادی پارٹی کے چکر میں ہے ان کی لڑائی بھارتی جنتا پارٹی سے ہے ہی نہیں یہ تو پیٹیم ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کام کانگریس کو کرنا ہوتا اور نہیں کر پاٹی بھارتی جنتا پارٹی سے آپ نے دیکھا تاکی نہیں کانگریس کی ہے یہ لوگ جنتا پارٹی کیا کہہ رہتے ہیں آج بھارتی جنتا پارٹی انہی کے بل کو لے کر آ گئی ہے یہ دیکھئے یہ کانگریس کو بھارتی جنتا پارٹی ملے ہوئی ہے دونوں ایک نیٹی اور ایک نیٹ پر لے کر چلتے ہیں پورا دیش جنتا پارٹی کپیش جی آپ کسانوں کے اندولوں کے سبرزن دے رہے ہیں اور جوہر یونیورسٹی میں کتنے کسانوں کی زمین چلی گئی اس پر بھی تو بولیے کچھ سرکار سرکار کی جمین جو ایلاتی ہوئی تھی وہ غیر بھی دکتری کے سرکار نے لے لی اب یہاں تو دو بات بات کریں بھارتی جنتا پارٹی کہ وہ جمین سرکار کی تھی کسانوں کا مقدمہ فرجی ہے وہ کسان آج تک نہیں آئے کبھی کسانوں کے لیے ہم دردی جمین چلی گئی اور کسانوں کی جھمین کے لیے ایک بار دیگوں میں وہ بھرست جلا آدھکاری جان پوچھ کر کے پکڑ پکڑ کے گلے مقدمے بنوارا ہے کبھی کتاب چوری کے بنوارا ہے کبھی جو ہے لی کسانوں کے نام میں کبھی بکری چوری کا بنوارا ہے کبھی بھائش چوری کا بنوارا ہے یہ ہے بہت کسان بیروتی چہرہ کس طریقے سے وہ دکٹر کفیل کے اندر اس نے ہائی کورٹ سے پٹار لگی بھائش پا سے ہائی کورٹ کی لڑائی کریب توسکت تھی سامان یا نیتوں کی لڑائی پروفیسر ڈاکٹر کی لڑائی سیکھی بھائش پا اور کانگریس پا کسان ویروتی چہرہ سامنے آگیا دیکھئے پرباد جی سماروادی پارٹی کی بسپا میں سیند بسپا کے چھوڑ چھوڑ کے سماروادی پارٹی میں چلے جاتے کانگریس کی سماروادی پارٹی میں سیند سماروادی پارٹی کی کانگریس میں سیند یہ تو بڑا حسان ہوتا جا رہا ہے دو ہزار بائس کا یہ سارا جو واتا ورن ہے بلکل خلا واتا ورن ہے اس میں سمجھ آ رہا ہے کہ کیسے اگر اس طریقے سے کشیتری عدل جو وہاں اپنا پربتو رکھتے تھے وہ ایک دوسرے کے صفائے میں لگے ہوئے تو نئی نویلی پارٹی یا بھارتی جنتہ پارٹی کہہ لیجئے پہلی بار اس نے اتنے بہمت کے ساتھ جو سکتہ بنائی اس کے لیے تو رہا حسان کرتی جا رہی ہیں تینوں پارٹیاں دیکھے دیکھے قلدیب جی میں جو بات کہہ رہا تھا ملائم اور اکھریس کی الگ راجیت کی اس سے میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آجم خان کو جو درد ہے جو ٹی سے آجم خان کو کہ آجم خان جب مصیبت میں تھے سواجبادی پارٹی ان سے دور بھاگی اکھریس کی راجیت پہ اکھریس نے منچ پہ اپرادیوں کو دھکے دیئے اکھریس اپنی الگ طریقے کی راجیت کرتے ہیں تو مسلم بارڈ بینک جو ہے پورے پردیس کا وہ اس سمیں اسمنجس میں ہے اور رہی بات آجم خان کی اگر کوئی بھی پارٹی ملائم سنگھ نے بھی آجم خان کو کبھی مخمتری بنکے پروجیکٹ نہیں کیا اکھریس جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم کئی بار یہ مانگ اٹھیں گی آجم خان کو مسلم پرکیاسی مخمتری کا بنا کے پروجیکٹ کر دیا جائے دو ہزار بائیس کا جو سینیریو ہے وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی سے جو پارٹی رڑتی ہوئی دکھائی دے گی مسلمان اس کے ساتھ جائے گا رہی بات کانگریس کی اگر کانگریس آجم خان کو اپنی پارٹی میں لے کے مخمتری پتکیاسی گھوزت کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کانگریس جو بھلے کانگریس سنکشن کے طور پر ابھی کمجور ہے تھارڈ اے پورٹ نمبر کی پارٹی ہے لیکن اگر پریانکہ اور آجم خان آگے کانگریس کو آگے نہیں جاتے ہیں تو کانگریس لڑائی میں سینی سینی دکھائی دے گی کیونکہ مسلمانوں کو لگے گا کہ جو مخمتری کینڈیڈیٹ ہمارا ہوگا کل کو آجم خان ہوگا تو آجم کی جو ٹیس ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں سماجبادی پارٹی کے یوبراج ان سے ملنے نہیں گئے اور ان کی جو پریسانی ہے دیکھیں ان کو جب آدمی ستہ میں ہوتا ہے تو ستہ میں بورٹ پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جب ستہ سے آجم خان اتر گئے تو سماجبادی پارٹی کی جو نئی پولٹکس ہوئی ہے ان کو یہ لگا کہ بھارتی انتہ پارٹی سے ہم لڑ رہے ہیں تو مسلمان میرے پاس سیدھے سیدھے آئے گا یہ سماجبادی پارٹی کی تھوڑی گلت فہمی ہے اب اسے دن اویسی آ رہے ہیں نئی لوگ آ رہے ہیں نئی لیڈر آ رہے ہیں جو مسلمانوں بھارتی انتہ پارٹی چاہتی ہے کہ مسلمان بورٹ کا دھروی کرنہ ہو کچھ مسلم بورٹ کانگریس میں چلا جائے کچھ مسلم بورٹ سماجبادی پارٹی میں چلا جائے اور ان کا کام ہو جائے اس لئے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں اور جو بھی مسلم لیڈرز کی بات کرتے ہیں وہ بھارتی انتہ پارٹی کا کام آسان ہو رہا ہے کیونکہ بورٹ جب بورٹ کا دھروی کرنہ ہوگا چاہے وہ بورٹ آجم خا کے نام پہ جو ان کا وہاں پورا مراداواد مندل رامپور کا ایریا ہے وہاں پہ ان کی پگڑ ہے عمران مسود ہے وہاں سارنگ پر سائٹ میں تو جو لوگ یہ قددار دیتا مسلم کے مانے جاتے ہیں وہ لوگ اگر ڈیوائٹ رہیں گے تو بھارتی انتہ پارٹی کا کام اپنے آپ آسانی سے ہو جائے گا اور یہی بات کپی جی میں آپ کو سمجھانے کیا بتلانی کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ صوبے میں نمبر دو کی پارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں فیلحال تو دکھتے ہیں لیکن کانگریس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے کانگریس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ اتنا بڑا دعو بھی چل سکتی ہے پانے کے لیے ملے گا ان کو دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کعاس باجی پہ بلکل چل سکتی ہے چل سکتی ہے تیاری میں ہے کانگریس ترپاٹی جی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی باتوں کو بہت ہی آتمبل کے ساتھ رکھتے ہیں یہ ان کی خوبی ہے اور ایک پترکار کی خوبی ہونی بھی چاہیے لیکن حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا کوئی واسطہ سروکار نہیں اور یہ ٹوٹل کی ٹوٹل کعاس باجی ہے آپ کو چند دنوں میں سامنے آ جائے گی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس اگر کیا بولتے ہیں مانین آجم خان صاحب سے یہ اگر مان بھی لیا جائے ایک بار کہ وہ اس وجہ سے جا رہی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی سفاہ میں آ جائے تو میں بہت سیدھی سی بات ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے قیاس باجی میں سماجوادی پارٹی نہیں پڑتی ہم اپنے کام میں پڑتے ہیں ہم نے کام کیا ہے اور ہمارے ہر نیتاؤں کا سمان سماجوادی پارٹی کا سمان ہے اور ہم اپنے سمان کو بچا لینے میں سکشم لیگل کاروائی جس مسئلے پہ ہو رہی ہے وہاں عدالت میں وہ چیزیں گرہڑ ہوتی ہیں اور وہاں سپریم کورٹ نے تمام بار لطاڑ لگانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی استانہ شاہ سرکار کو کیا ہے کہ ایسے رکھتیار اور ایسے ریگلری کے مقدمے مطلع دو کہ جو کہ ایک امتحاں ہو جائے کہ لوگ تنتر کے اندر کس طریقے سے سمویدھان کی دیش کی دیش کے قانونوں کی حقیق کی جائے اور یہی حقیقت بڑی پکچر دیکھنے کی کوشش دراصل ہم کر رہے ہیں شاہبرم جی کہ لینڈ یوز اس کا کیا تھا اور سرکار نے غلط طریقے سے دے دیا ایک سرکار نے دے دیا دوسری سرکار نے اس کو غلط دے دیا امانی نیالے کا فیصلہ آگیا اس پر جس طریقے سے آپ غیر ودیف طریقے سے جوہر انوستی کی زمین کو ہتھیانے کا کام کی ہیں وہ دعا پر نیالے میں کے اندر پارٹی جو ہے وہ دکھائے گی اور حقیقت یہی ہے کہ آپ دیکھئے گا کہ نیاہ کی جیت ہوئی ہے اور نیاہ کی جیتی ہوگی اور اس سمیں آپ دیکھئے گا کہ نیاہ کی جیت مسلطن ہوتی چلی جا رہی ہے امانی آجم صاحب بہت چند دنوں کے مہمان ہیں وہ نشید رب سے باہر آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے اس کا قرآن ہے کہ یہ پارٹی ان کی ہے اس پارٹی کے وہ آتما ہے احمد حسن صاحب کو اپنے سباپتی کے لیے پروجیکٹ کیا ہے یہ اچھی بات ہے مسلم کی چنتہ آپ کر رہے ہیں لیکن جہاں بڑا چہرہ تھے آزم خان اس پر جو ہلا حوالی ہوئی اور تھوڑی لیٹ لطیفی ہوئی اس پر بھی آپ کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے سندیب چودری جی آپ سے سمجھنا چاہوں گا کپیش شریف واسطف کا تو یہ کہنا ہے کہ دیری نہیں ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو آزم خان باہر آئے تو پوری طرح سے سماجوادی پارٹی کے کام میں جھڑ جائیں لیکن سندیب چودری جی میں جانا چاہوں گا دو ہزار بائیس کے لیے دو ہزار بائیس کے لیے اب اگر دانے ڈالنے شروع کر دیئے چہرے جو ہیں اگر وہ ٹوٹے پھوٹے رہیں تو بھاجپا کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی سندیب چودری دو ہزار بائیس کے لیے آزم خان کے لیے سماجوادی پارٹی پوری طرح سوٹ کرتی یا آپ جو آپشن ہیں ان کو ایجاوسٹ کرنا وقت ہے وہ کلدیب بھی ایک بات مزید پڑے گی آپ نے سروع میں کہا تھا کہ اسدودین اوویسی جب فلڈ میں اترتے ہیں راجنیتی کرنے وہ چیزوں کو اچھے سے سٹڈی کرتے ہیں انہوں نے بھی چیزوں کو اچھے سے سٹڈی کیا ہے تب ہی جا کے آزم خان صاحب سے وہ کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے آزم خان کا جو رتبہ ہے اتر پردیس کے اندر جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے وہ آزم خان کے ساتھ ہے کانگریس پارٹی نے بھی اس چیز کو سٹڈی کیا ہے جو عمران پرتاب گڑی کیا آپ بات کرتے ہیں اس بیلٹ میں بہت زیادہ سکیریہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں آزم خان کا کیا رتبہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آزم خان کی طرف دوسری پارٹیوں کو اور بڑے نیتاؤں کو آ کر سٹڈ کر رہی ہیں لیکن آزم خان صاحب ایک الگ طریقی کی پرسنلٹی ہے وہ مجھے نہیں لگتا اوے سی کے ساتھ جائیں گے ستیہیں ایسی بنی نہیں ہیں کہ کوئی نمبر دو کا بن کر خڑا ہو کیونکہ کوئی نمبر دو ہی ہوگا تو وہی چناف جیت کے نمبر ون ہو سکتا ہے ایسی ستیہیں بھی پھلاحال تو بن ہی نہیں ہیں تو آزم خان اگر جل سے باہر آتے ہیں تو انہیں بہت چیزیں دیکھنی ہیں جوہر یونیورسٹی دیکھنی ہیں اپنے اوپر چل رہے ہیں مقدمے بھی دیکھنے ہیں تو پہلا وشوال تو سماجوادی پارٹی ہی رہے گا دیکھیں کلدیب جی آپ کو ایک چیز کا دیان رکھنا پڑے گا پولیٹیشن کے لیے نہ کوئی یونیورسٹی میٹر کرتی ہے نہ کوئی دوسری چیزیں پولیٹیشن کے لیے سب سے میٹر کرتا ہے اس کی راجنیتک جمین نہیں کسکنی چاہیے اور جس طریقے سے سماجوادی پارٹی نے ان کو اگنور کیا ہے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں بہت ایگویسٹک آدمی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنے والے آدمی ہیں تو ان کی ناراضگی سپا سے پکا ہوگی اور اسی چیز کو اویسی بھی جانتے ہیں کونگرس پارٹی بھی جانتے ہیں دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں اسی لیے سب کا جو دھیان ہے وہ آزم کھان کی طرف ہے اور آزم کھان کو میں آپ کو بتاؤں ایک راستی نیضر تاکہ جیسے ان کو راجنیتی کرنے کا اپسن مل سکتا ہے تو وہ کیول مجھے لگتا ہے کونگرس پارٹی میں مل سکتا ہے جس میں اتر پردیش کی بھی راجنیتی کر سکتے ہیں اور راستے لیول کی بھی راز نیتی کر سکتے ہیں اور چونکہ پورا پریوار بھی سیاست میں ہے جی بلکل سبھی کو اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں بلکل بلکل چلی آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ حالانکہ یہ سب پریمیوئی چور باتیں ہیں ابھی ان باتوں کا کوئی استعتم نہیں کہا جا سکتا لیکن ہاں جہاں دھواں ہو سمجھ لیجی آگ بھی سلک سکتی ہے یا سلگی ہوئی ہے اور لگاتار جو ملاقاتوں کے دور چل رہے ہیں مقتلی پارٹیوں کے اور سے اور بپکشی میں جو ہوڑ مچی ہوئی ہے آزم خان کو پٹانے کے لیے اس کے اپنے آپ میں کوئی نہ کوئی سندیش ہے اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی سندیش ہے سمجھنا چاہے یا نہ سمجھنا چاہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا